تحریک انصاف کو لیول پرنگ فیلڈ نہ فراہم کرنے کے الزامات مسترد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی لیول پرنگ فیلڈ کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا لکھا کہ تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پرنگ فیلڈ دینے کی شکین دہانی کرائی چاروں آئی جیز کو حضر واضح ہدایت جاری کی گئیں درخواست کو جرمانی کے ساتھ مسترد کرنے کی صدا کر دی الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا 26 دسمبر تک پی ٹی آئی نے 33 شکایات درج کرائیں آئی جی چیف سیکریٹی اور آروز نے عمل درامت نوٹس بھی جمع کروا دیئے آروز ریپورٹ کے تناظروں میں عظامات مسترد کرتے ہیں پی ٹی آئی کے 847 میں سے 598 کاغذات منظور ہوئے 245 مسترد کیے گئے پنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی این اے 119 اور پی پی 120 سے کاغذات مفرد کرنے کے خلاف اپیلیں خالج الیکشن ٹربیونل نے ریٹورننگ افسر کا فیصلہ برقرار رکھا پی ٹی آئی راہنما نے مریم نواز کے خلاف این اے 119 سے الیکشن لڑنے کے لئے کاغذات جمع کروای تھے حماد اظہر بھی الیکشن لڑنے کے لئے ناہل قرار اپیلر ٹربیونل نے این اے 119 سے پی ٹی آئی راہنما کی اپیل مفرد کر دی میاستم اقوال کے کاغذات نامزدگی منظور علی محمد خان کی اپیل سماعت کے لئے مقرر بانی پی ٹی آئی کی کاغذات مفرد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت آج ہوگی چاہم امود کوئیشی ملتان کے انتخابی میدان سے آؤ زین اور مہربانوں کے کاغذات منظور تدر عارف علوی کے بیتے عواب علوی اور خرم شیر زمان کی اپیلیں بھی منظور جام کمال کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف دائر پانچویں اپیل خارج ادھر نواز شریف پر اعتراض کرنے والا درخواد گزار اپیلٹ اپیونل سے غیر حاضر عدالت نے اعتراضات پر بحث کرنے کا ایک اور موقع دے دیا این ایڈو سبیالی سے شہباز شریف کے خلاف اپیل پر فریکین کو آج جنوری کے لئے نوٹس جاری مریم نواز پی پی اسی سے الیکشن لڑنے کے لئے اہل قرار سخت سردی میں گیس کا شدید بہران ملک بھر کے عوام پریشان صبح ہو یا شام گھنٹو گیس گائب خواتین کے لئے کھانا پکانا عذاب بن گیا اب کراچی کے مختبر فلاقوں میں گیس کی قلت بڑھ گئی گیس لوڈ شرڈنگ سے سارفین کو مشکلات کا سامنا صدر، ڈیفنس، شاہ فیصل کولونی، منظور کولونی کے علاقے متاثر لائنز ایریاب، کلفٹن، نازم آباد اور انگی ارلانڈی میں بھی گیس نہیں آ رہی ملک بھر کے بیشتر ازلا شدید سردے کی لپیٹ میں شمالی بلوچستان اور شمالی علاقہ جوات میں بردباری، پارا، نتپین، جماعت سے نیچے آ گیا سکردوں میں منفی چار، کلات، منفی دو اور کوئٹا میں درجہ حرارت منفی ایک ریکارڈ گلگے، تھنزا، ستور، مریب، چترال، دیر اور مالم جببہ میں پارا منفی لاہور سمیت پنجاب میں سورج نہ نکلنے سے سردی برکرار سندھ کے کئی علاقوں میں بارش کے بعد ماسم مزید سرد کراچی میں یخ بستہ ہواوں نے گھر سے نکلنا مشکل بنا دیا ادھر پنجاب، سندھ اور کیفی کے متعدد علاقوں میں شدید دھنکارات حد نگاہ کم ہونے سے موٹر ویس کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا گاڑیاں لیٹ، ٹرینوں اور پروازوں کو شیڈیول بھی پوری طرح متاثر بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا میدان سوج گیا پولنگ کا عمل شام چار بجے تک جاری رہے گا گیارہ کروڑ ترانوی لاکھ ووٹورز پین سو ارکان کو منتخب کریں گے وزیراعظم کی امید وار شیخ حسینہ وازد نے ووٹکاست کر دیا الیکشن سے قبل پور تشدد دو باقیات، پانچ سکولوں، چار پولنگ بھوٹ کو آگ لگا دی گئی بین پی کے مرکزی قیادت سمیت گیارہ ہزار افراد گرفتار عالم برادری کا متنازع الیکشن پر اظہار تشویش شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا بنگلہ دیش میں نیشنل پارٹی سمیت سولہ پارٹیوں کا الیکشن کا بائی کارٹ کئی سیاستدانوں کا الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی حسینہ وازد نے ایک بار پھر وزیراعظم بننے کے واضح امکانات ظاہر کر دیئے آپوزیشن جماعتوں نے دو روزہ ملگیر ہرطال کے کال دے دی ادھر منشیگنز پولنگ سٹیشن کے قریب سے عوامی لیگ کے رہنما کی لاش برامت مقتول کیب ذل الرحمن کے نام سے شرانت کر لی گئی ذل الرحمن منشیگنز سے عوامی لیگ کے امیدوار کے سپورٹر تھے مولانا فضل الرحمن افغان حکومت کے دعوت پر آج افغانستان جائیں گے افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی مداخلت اور دہشتگردی کا معاملہ اٹھائیں گے سربراہ جیجوائی فی افغان حکومت کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے پاک افغان تاروکات میں بہتری پر بات چیز کی جائے گی قل ادم تی ٹی پی سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا پاکستان مقیم غیر قانونی افغانیوں کے وطن واپسے بارے بھی بات ہوگی مولانا جمال الدین اور مولانا صلاح الدین اجیب بھی مولانا فضل الرحمن کے ہمراہ ہوں گے الیکشن کمیشن نے سکیجول اعلان کیا ہے فیبری ایتھ کو الیکشنز ہو رہے ہیں بھر سیند سے قرارداد آپ پاس کروا دے اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا دے او آئی سی سے قرارداد پاس کروا دے الیکشنز تو فیبری ایتھ پہ ہوں گے چاہے اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کرائیں الیکشن بروقت ہوں گے چیف جسس نے کہا ہے پتھر پر لکھا ہے الیکشن آٹھ پروری کہوں گے چیف جسس صاحب قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ لاہور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں ایسے کہا جاتا ہے جیسے لاہور میں سونے کی سڑکیں بنائی گئی ہیں لیکن لاہور نے کام کرنے کے جتنی ضرورت دیکھی اتنی کہیں بھی نہیں آج کل ایک جماعت امیدواروں کی ناہلی کی شکایات کر رہی ہے زیادہ جو یہاں حکومت میں رہے ہیں سونا کے سرکے بناتے ہیں انہی کے مقامی لوگوں سے ملا ہوں ان کا جو مسائل ہے جتنا کام یہاں لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے شاہد باقی پاکستان میں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہ ہوئی مسلم لگ نون کے لئے انتخابی ٹکٹیں تقسیم کرنا پہیلی بن گیا پنجاب، سندھ اور کیپی کے امیدواروں کے اعلان میں تاخیر قائد مسلم لگ نون نواز شریف کی زیر صدارہ تاہم بیٹھا ٹکٹ سے محروم رہنماء کو پارٹی عہدوں پر اجسمنٹ کرنے پر مشاورت کی گئی ادھر پارٹی کا ٹکٹوں کی تقسیم کے فاری بعد عوام اجتماعات کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ نون لے کی وسط جنوری سے انتخابی مہم کے لئے میدان گرمائے گی نواز شریف کا پہنا جلسہ پنجاب میں کسور اور کیپی میں مان سہرہ میں کیا جانے کا امکان عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کے لئے سینٹ میں قرارداد جمعہ قرارداد میں کہا گیا کہ سینٹ سے الیکشن کے التواہ کی منظوری کرائی گئی قرارداد غیرائنی اور غیر جمہوری ہے سینٹ کو آئین کے خلاف کسی اقدام کا اختیار نہیں سپریم کورٹ آٹھ فروری کو الیکشن کی تاریخ مقرر کر چکی الیکشن کا انقاد آئینی تقاضہ ہے اور مقررہ وقت پر انتخابات کرانے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی ذمہ داری ہے سینٹر مشتاق احمد کی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ الیکشن میں تمام جماعتوں کو لیول پرنگ فیلڈ دی جائے سینٹ میں الیکشن التباہ کی قرارداد کے منظوری پر توہینی عدالت کی درخواست آئے درخواست گزار شیئرمن سینٹر اور سینٹر کان کے خلاف سپریم کورٹ جا بہنچا درخواست میں موقعی سے اختیار کیا گیا آپ کے سینٹر میں انتخابات ملتوی کروانے کے لیے قرارداد پاس کی گئی ایسی قرارداد پاس کرنا توہینی عدالت کے زمرے میں آتا ہے تیورمن سینٹر اور قرارداد پاس کرنے والی ارکان کے خلاف توہینی عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے مرادلی شاہ میر ممتاز حسین جاکھرانی کو منانے پہنچ گئے سابق ایمپی اے کا پیپلز پارکی امیدوار کے حق میں دستبردار ہونے سے انکار تابق وزیر ایلہ سینٹ کی نیر ممتاز حسین جاکھرانی سے ملاقات پارٹی سے تحافظات سے متعلق تبادلہ خیال کیا مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ممتاز جاکھرانی کے تحافظات سے پارٹی قیادت کو آگاہ کریں گے موسیقی موسیقی